رمضان کے روزے ہمارے لئے فرض کیے گئے ہیں گنتی کے چند دن اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں تو ہم کو تقویٰ خریار کرنے کے واسطے ہیں اگر ہم ایک مہنے کے روزے رہ کے اگر ہم تقویٰ اختیار نہیں کر رہے ہیں تو اس روزوں کا کیا فیدہ ہے اور کہ ہر بار ہر سال کا اس بات کا موقع ملے گا کہ ہم کو تقویٰ اختیار کرنے کے لئے تقویٰ کس کو کرتے ہیں تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے ہم خوران کے اوپر چلنا پوری خوران کے اطاعت کرنا ہر بات کی اطاعت کرنا تو رمضان کے روزے ہمارے لئے جب فیدہ ہوں گے جب ہم اس میں تقویٰ اختیار کریں گے اور یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا جائیں گے اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم اس کی گنتی باتیں پوری کر لو اور اگر تم طاقت رکھتے ہیں اگر روزہ نیرانا چاہ رہے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکن کا کھانا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرمانے کے جو ہے مسکن کے کھانا کھلانے کے کیا ہمیت ہے وہ بتا رہے تو مسکن کے کھانے کا جو ہے جو یہ روزے کا فرض ہے وہ ایک مسکن کو کھانا کھلانے کے برابر کا فرض ہے تو انسان ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے اس کی بھوک مارنا اس کو کھانا کھلانا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رمضان کے روزے ہماری نفس کو پاک کرنے کے لیے ہے پورے سال کے لیے یہ پورے سال کے لیے ہے ہمارے دن پورے سال کی پریکٹس کے واسطے ہے اور ہم روزہ رہنے کے بعد میں جو ہے نہ اس میں تخبہ اختیار کر رہے ہیں ہم جو ہے برابر بدکرامی کر رہے ہیں لوگوں سے جھوڑ بور رہے ہیں ہر برائی سے کر رہے ہیں کوئی برائی سے بچ رہے ہیں تو کیا فیتہ ہے اس رمضان کا اور اس رمضان میں جو ہے ہم نہ صرف رمضان میں تو ہم تلاوت کرتے ہیں تلاوت کے معنی یہ نہیں کہ آپ جو ہے بغیر سمجھے کہ ہم خوران پڑھنے کے اس کا سواب ہوتا کیا تلاوت کا کوئی سواب نہیں ہے خوران سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ہے اتنی شریعت سے بھریوی ہے خوران اس شریعت سے جو ہے کتنے لوگ واقف ہیں کیا اس خوران میں کہیں یہ لکھاوا ہے کہ آپ جو ہے تلاوت کرو یا جو ہے ایک خوران ختم کرو ایک دن میں کرو تین دن میں کرو یا جو ہے دس دن میں کرو یا ایک مہنے میں ایک پوری کیسا کر سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تیویس سال لگے ساڑھے باریس سال لگے ان کو اس خوران خوران کو جو ہے مکمل کرنے کے لیے اور ہم کیا نوزب اللہ کہ ان سے آگے نکل گئے کہ ہم جو ہے تین دن میں ایک رات میں تین رات میں اور دس دن میں کہ ہم خوران خوران ختم کرنے کے معنی ہے کہ خوران کو جو ہے سمجھو اور اس کو اپنا عمل کرو ہم ساری زندگی میں جو ہے یعنی دس پارے بھی اگر ہم یعنی پچیس سورے بھی اگر ہم عمل کر لیے تو وہ بڑی امیت ہے ہم خوران پر عمل ہی نہیں کر رہے اور ہم سمجھ رہے گے ہم تقوی اختیار کر لیے تقوی اس کو بولتے گا تقوی اس کو بولتے گا آپ پورے خوران کے اوپر چلنا ہم ایک بھی نافرمائی نہیں ہونا اللہ تعالی ہم کو فرما بردار خواب بنا کے پیدا کرنا اور ایمان کے ایسا جو ایمان بہت کسلی چیز ہے بڑی مشکل سے آتا جاتا بڑی تیجی سے تو ہم کو ایمان پر جو ہے آپ کالی اور سفید دھاری کی پیشان تک جو ہے آپ سہری کر سکتے اور رات تک روزہ رکھنے کا ہے شام تک نہیں رات تک اور رات تک کس کو بولتے ہیں تحقیق کر لو سائنٹیفکلی پوچھو آج تحقیق کرلی سائنس آپ کو جو ہے ہر چیز نیٹ پہ مارتے معلوم آتا ہے کہ رات کب شروع ہوتی رات تک روزہ خوران کی آئیت ہے رات تک روزہ رات کس کو بولیں مغرب شام میں اور رات میں فرق ہے تو رات تک اگر ہم جو ہے پانچ منٹ پہ دو منٹ پہ بھی پہلے روزہ کھولے رہے تو کیا وہ روزہ جو ہے توڑتا نہیں کیا جو ہے اس کی تحقیق کر لو اور روزہ جب توڑیں گے ہم تو اس کا کفر آدھا کرنا پڑیں گا ہمارے کو یہ روزہ جب توڑتے ہیں تو اس کو لگاتا ساٹھ روزہ رہنے کا ہے کہ ہم کو یہ بات سوچنے کی نہیں ہے آپ کسی کے بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو اس میں لکھاوا ہے رات تک روزہ پر آ کرو بلکے رات تک اس کو بولیں گے کیوں ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیوں تحقیق نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر ریزن کیا ہے سب کس لیے جلدی ختم کر رہے ہیں دیکھیں آپ ہمارے کو جو ہے ہم یہ سمدھ رہیں گے جو ہے یہ پوری چال جو ہے ہمارے جو مسلم باشاں تھے ہمارے جو ہے وہ لوگ علماء کو خرید لیتے تھے وہ لوگ ان سے جو ہے وہ کام کرواتے تھے جو لوگوں کو جو ہے دین سے ہٹا جاتے تھے یہ دین سے ہٹانے کا کام کوئی غیر خوف نہیں کری ہمارے اپنے لوگ کری آج بھی جو لوگ جو ہے اپنی دکان چلانے کے واسے جو بڑے بڑے تخاریر کرتے ہیں ان کو خود نہیں مالنے کے خوران کے حکامت کیا ہے اور ہم کو کان رکھ جانے کا ہے ہمارے کو اکمتوں لوگوں دینے کے آگے رکھ جانے کا ہے وہ فلانے حضرت بولے فلانے بزرگ بولے فلانے انہوں بولے کیوں بھئی کیا ہمارے خوران ناموکم ملے کیا کیا ہم خوران سے واقف ہیں سورہ فاتحہ کے لوگوں کو مانے نہیں ملوم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے حکامت دن بھر میں فرض نامازوں میں سترہ بار سورہ فاتحہ پڑھے اور تیری ہی بارد کرتے ہیں تجری سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس کے اوپر خطے ہی ہم اس کے اوپر ڈیمن نہیں ہے ہم دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی بات سن رہے ہیں ہم خوران کی بات سن رہے ہیں ہم خوران سنو تعلیم حاصل کرو کسی کو پوچھے پہلا فرس کا ہے بولتے جو ہے لوگوں بولتے کہ نماز پڑا ہوئے پہلا فرض علم ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر جو خوران ناصل کرے تو اس کے فرمائے کہ پڑھو بولے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو پڑھنا لازمی ہے علم جو ہے سب سے پہلا فرض ہے ہمارے کو علم سے ہٹا دی ہے ہمارے کو پہلے اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہم کو معلوم ہے نماز کی اہمیت کیا ہے روزے کی اہمیت کیا ہے زکاة کی اہمیت کیا ہے یہ سارے چیز ہم کو علم کی تو بلکل زیرو ہے ہمارے پاس علم کی کمی ہے ہمارے پاس جیسا ہمارے تقریر کرنے جو لوگ ہم چلا رہے ہیں ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور ایک چیز ہمارے پاس مسلمانوں میں کوئی علم کا کونسپ نہیں ہے ہمارا علم ہے خوران ہمارے لئے بہترین کتاب ہے خوران جس پہ عمل کرنا جس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا خالی ہم پڑھیں گے جتنے بار پڑھیں گے اتنے زیادہ ہم مجیم ہو جائیں گے اگر نہیں سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں عمل کریں گے تو اس سے بڑے مجیم ہو جائیں گے پڑھ لیں تو سمجھنا اور عمل کرنا لازمی ہمارے لئے سب سے آسان کتاب ہے خوران اور پورا مجموع ہے اس میں پورے سائنس ٹیکنالوجی کھیتی باڑی ہر چیز ہے اس میں کیا چیز نہیں اس میں ایسٹرونومی ہے اس میں ٹیکنالوجی ہے اس میں پورے دھاتا ہے اس میں ہر چیز ہے اقل اقل اور دانائی سے کام لینے والے اقل اور دانائی سے کام لینے والے ساتھ سو سے بڑھ کے آئے تھے اور سو کے آس پاس آبید ان کے آئے تھے ہم ساتھ سو سے زیادہ آئے تھے ان کو چھوڑ دی ہم کون چھوڑ بولے ہر آدمی ہم کو جتنے لوگ تخاریر کر رہے ہیں تو انہوں مانگنے ہی سکھا رہے ہیں ہمارے کو جبکہ مانگنا بہت بری بات ہے ہم کہیں پوری خوران میں پوری خوران کی ایک سو چودہ سورتوں میں مانگنے کی کئی آئے تھے ہر جگہ دیو 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 بڑھ رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو بڑھ رہے ہیں تو کیا ہم خرچ کر رہے ہیں ایک مہنے کا جو ٹیم ہے اس میں ہمارے کو اتنا ٹیم ہے کہ ہم جو خوران پڑھیں گے ہم سمجھیں گے ایک پارہ پڑھو آپ آدھا پڑھا پڑھو پاؤ پڑھا پڑھ کے سمجھو آپ آپ پوری خوران پڑھنے کی نمائش کیوں کر رہے ہیں پاؤ پڑھا سمجھ کے پڑھو سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ پوچھ لو مسجد میں سے اگر لوگ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناو بول کے بولو کتے لوگ سنا سکتے دیکھو آپ جو سورہ جو ہے ہمارے پاس سترہ فرض نمازوں میں سترہ بار پڑھا جا رہا اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اس میں کئی لکھا ہوا ہے باردہ کر رہا پھر آج سے پھر گا رہا ہوں تیری عبادت کتے ہیں تجھے سے مرد مانگتے ہیں وہاں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھالا رہے ہیں تو یہ منافقت نہیں ہوئی ہے منافقت کس کو بولتے ہیں جو بولنے کی بات علیگ ہوتی کرنے کا کام علیگ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے سامنے باردہ کر رہے ہیں تیری عبادت کتے ہیں تجھے سے مرد مانگتے ہیں ایسے لوگوں کا راستہ دیکھو جس پہ آپ کا کرم ہوا تو یہی کرم ہے کیا جم جو ہے ہر غلط کام کر رہا ہے